اس پر ذرا مزید وضاحت سے بات کریں تو ناظرین یہ حرارت یا گرمی بنیادی طور پر زمین کی پر اور میٹل میں پوٹاشیم، ٹھیوریم اور یونینیم کی تبکاری سے پیدا ہوتی ہے اور بریازمی پلیٹوں کے ہاشیے کے ساتھ رگڑ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ان کے برا سیشن میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان احمد خلیل جازم ناظرین جیو تھرمل توانائی آج ہم اس پر بات کریں گے کہ جیو تھرمل انرجی کیا ہے یہ ایک ایسا قدرتی نظام ہے جس کے ذریعے زمین کی داخلی سطح سے حرارت کے ذریعے توانائی حاصل کی جاتی ہے اور اس توانائی کو نہ صرف خانہ پکانے نہانے بلکہ خلائی حرارتی نظام برکی توانائی کی پیداوار اور دیگر کاموں کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیو تھرمل پاور پرانٹس بجلی پیدا کرنے کے لئے زمین کی سطح کے نیچے پائے جانے والے گرم پانی کے ذخائر سے پیدا ہونے والی بھاپ کا استعمال کرتے ہیں یہ حرارت زمین کے مرکز سے آتی ہے اور میگمہ اور گرم چشموں کے ذریعے سطح پہنچتی ہے اس پر ذرا مزید وضاحت سے بات کریں تو ناظرین یہ حرارت یا گرمی بنیادی طور پر زمین کی پر اور میٹل میں پوٹاشیم، ٹھیوریم اور یونینیم کے تبکاری سے پیدا ہوتی ہے اور بریازمی پلیٹوں کے ہاشیے کے ساتھ رگڑ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے انہی وجوہات کی بنیاد پر زمینی سطح پر سالانہ کم سے کم درجہ حرارت کا بہاو دنیا بھر میں آسطن پچاس اور ستر میلی وارٹ فی مربع میٹر رہتا ہے اس کے برعکس زمین کی سطح پر آنے والی شمسی تبکاری تین سو بیالیس وارٹ فی مربع میٹر سالانہ فراہم کرتی ہے اس کی مسائل شمسی تبکاری سے لی جا سکتی ہے جیو تھرمل حرارتی تبکاری کو انسانی استعمال کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ زمین کی سطح پر کہیں بھی دستیاب ہو سکتی ہے تو پاکستان جیسے قدرت کے بے بہا وسائل سے مالا مال ملک کو دیکھا جائے تو وہ کس طرح پیچھے لے سکتا ہے پاکستانی انجینئز کا کہنا ہے کہ سندھ کے شہروں کراچی اور ہیدراباد والے زیر زمین تپش کا اتنا بڑا زخیرہ رکھتے ہیں کہ اس سے بجلی بنا کر ان شہروں کے اندھیریں ہمیشہ کے لیے دور کیا جا سکتے ہیں پاکستان میں زمینی تپش سے بجلی بنانے کا پوٹنچل ہزاروں میگا وارٹ تک ہے دیکھا جائے تو پاکستان میں جیو تھرمل بجلی بنانے کے لیے درکار زمینی حرارت کے زخائر چاروں صوبوں میں وافر مقدار میں موجود ہیں پاکستان کے شمال میں کوئے حمالیہ گرم پانی بھاپ چشموں اور گیزر کی صورت میں موجود ہیں صوبہ بلویستان میں مٹی کے آتش فشاں گرم جیو تھرمل سیال اور غیر فعال آتش فشاں موجود ہیں چاہی کے زیر زمین آتش فشاں میں ایک سو پچاس ڈگری سینٹی گریٹ پر گرم میگمیٹک پانیوں کی نشاندہیں کی گئی ہے سندھ میں اسی سے ایک سو ستر ڈگری سینٹی گریٹ کے درجہ حرارت کے ساتھ ہائیڈرو کاربن سے پیدا آنے والی جیو تھرمل پانیوں کی نشاندہیں بھی کی گئی ہے جس میں کراچی اور ہیدراباد کے قریبی علاقے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ سندھ میں تیل اور گیس کے تین سو خوشک اور ترک شدہ کوئے ہیں جنہیں جیو تھرمل توانائی کی ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دنیا میں جیو تھرمل توانائی کے وسائل دنیا کے تمام معلوم تیل کے زخائر سے اسی گناہ زیادہ ہیں دنیا کا سب سے پہلا جیو تھرمل پاور پرانٹ انیس سو چار میں اٹلی میں لگایا گیا تھا جو آج تک کارامد ہے امریکہ نے انیس سو ساٹھ میں کالیفونیا میں سب سے پہلا جیو تھرمل پلانٹ لگا لیا تھا آئس لینڈ پورے ملک کی بجلی کا ایک چوتھائی جیو تھرمل سے بناتا ہے اور ملک کی ساری امارتیں جیو تھرمل توانائی سے گرم رکھی جاتی ہیں نظرین اس وقت دنیا میں سولہ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ بجلی جیو تھرمل پلانٹ سے پیدا کی جا رہی ہے دنیا میں دستیاب جیو تھرمل توانائی کی کل صلاحیت موجودہ بجلی کی پیداوار اور تمام وسائل سے پیدا ہونے والی برہ راس توانائی سے زیادہ ہو سکتی ہے نظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیو تھرمل توانائی سے بجلی کی پیداوار بغیر رکاوٹ کے لگتار ملتی رہتی ہے یہ توانائی نہ تو سولر کی طرح روشنی کی مہتاج ہے کہ رات کے وقت یا بارش کے موسم میں کام چھوڑ دے اور نہ ہی ہائیڈرو پاور کی طرح پانی کی کاسا لیس ہے کہ خوشک سالی پر بجلی گھر بند کرنے پڑے اور ہاں نہ ہی یاد رکھی گا ونڈ انرجی کی طرح کہ یہ ہوا بند ہونے پر بجلی کی پیداوار ختم کرنے جیو تھرمل ذریعہ تانائی کی سب سے بڑی خوبی اس کا کم ترین زمینی پھیلاؤ ہے یعنی اس میں کوئی بڑے ڈیم یا لا متنائی مسنوعی جھیلیں نہیں بنانا پڑتی بجلی بنانے کے جتنے طریقے ہیں اس میں سب سے کم مزر ماحول کیسے اس دوران خارج ہوتی ہیں ناظرین جیو تھرمل بجلی گھر بنانے کی ابتدائی لاغت اس وقت نسبتا زیادہ ہے تاہم کسی بھی ملک کی ضروریات کے لیے بجلی کے بیس لوڈ کو پورا کرنے کے لیے اس کی بروقت یقینی موجودگی انتہائی کم محولیاتی اثرات اور بہت کم مرمت کی وجہ سے بہت جلد دنیا میں جیو تھرمل سب سے اہم ذریعہ توانائی بننے جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ٹیکنالوجیوں کی ترقی سے اس کی لاغت بھی پہلے سے مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے یہ بات البتہ باعث اتمنان ہے کہ نالین پاکستان میں نیبرہ نے بھی جیو تھرمل بجلی کو بجلی کے متبادل ذریعے کے طور پر اپنی پالیسی میں شامل کر لیا ہے اور اس پر مزید تحقیق شروع کر دیا ہے آپ بھی دعا کیجئے اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اس پالیسی پر جلد از جلد عمل درامہ دو تاکہ ہماری طرح ہمارے آنے والی نسل روشنیوں کو نہ ترسے